بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں وجہت اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو فانو بگیچا چینل پر اور امید بھی کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ گارننگ کا شوق رکھتے ہیں اور گارننگ جو ہے وہ آپ چھات پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو چیز ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی کارامت ثابت ہو سکتی ہے یہ گروئنگ بیگ ہے کپڑے اس کی مدد سے بنے ہوئے یہ گروئنگ بیگ ہیں اگر ہم گارننگ کرتے ہیں چھات پر اور ہم پورٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ مٹی سے بنے ہوتے ہیں یا سیمٹ وغیرہ سے بجری وغیرہ سے بنے ہوتے ہیں تو ان کا وزن جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے مگر یہ والے جو گروئنگ بیگ ہوتے ہیں ان کا ویڈ جو ہے وہ بہت کم ہے اس لیے اگر آپ چھات پر سبزیے لگانا چاہتے ہیں فروٹ والے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں یا ادر پلانٹس لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ بہت اچھے چیز ہے اگر ہم ان کی جگہ پلاسٹک والے گملے استعمال کرتے ہیں تو بہت جلد گرمی کی وجہ سے دھوپ کی وجہ سے سن لائٹ کی وجہ سے پلاسٹک کے جو پورٹس ہوتے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن یہ والے جو گروئنگ بیگ ہیں یہ خراب نہیں ہوتے سائز جو ہیں وہ ان میں کافی زیادہ ملتے ہیں ان کا حساب جو ہے وہ گیلن میں ہوتا ہے ان چیز میں بھی ہوتا ہے جیسے یہ میرے پاس ابھی دو گروئنگ بیگ ہیں تو یہ تیرہ انچ کے ہیں اس کی جو گہرائی ہے وہ تیرہ انچ ہے اور جو اس کی اس طرح سے چڑھائی ہے وہ بھی تیرہ انچ ہے جب آپ کوئی بھی مٹی کا گملہ یا کوئی اور پورٹ استعمال کرتے ہیں جیسے میرے پاس یہ ایک مٹی کا گملہ ہے تو یہ دیکھیں نیچے سے اس کی سپیس جو ہے وہ کام ہے اوپر سے اس کی سپیس زیادہ ہے لیکن اگر ہم گروئنگ بیگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں نیچے بھی اتنی ہی سپیس ہے اور اوپر بھی اتنی ہی سپیس ہے تو یہ سپیس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے پلانٹس لگانے کے لئے یہ ایک ایسے کپڑے سے بنے ہوئے ہیں یہ کوٹن نہیں ہے اور یہ پانی کی وجہ سے خراب بھی نہیں ہوتی اور جدوب کی وجہ سے بھی خراب نہیں ہوتی یہ اچھے بیگ ہیں سلائی جو ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ڈبل سلائی اس کو لگی ہوئی ہے اگر اس میں ہم بارکر مٹی بھی ڈالتے ہیں تو بھی اس جگہ سے اس کی سلائی لگی ہوئی ہے یہ بھی خراب نہیں ہوتی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لجانے کے لئے اس طرح کے ہینڈلز لگے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ ان کو موو کیا جا سکتا ہے اور اس میں گروڈ جو ہے وہ بہت اچھی چلتی ہے پلانٹس کی وہ اس لئے کیونکہ ان میں ہوا ہے وہ ان آؤٹ ہوتی رہتی ہے بعض دفعہ جو ہم گملے وغیرہ استعمال کرتے ہیں ان کے جو مسام ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں لیکن ان میں ائر ریشن سسٹم جو ہے وہ بنا رہتا ہے ہوا جو ہے وہ ان آؤٹ ہوتی رہتی ہے مایکروبز بنتے رہتے ہیں تو ان میں پلانٹس کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی چلتی ہے ان میں مٹی جو ہے وہ ہر وقت گیلی بھی نہیں رہتی اور وارٹے کے چانسز بھی نہیں ہوتے اگر آپ ان میں کمپوسٹ بنانا چاہتے ہیں جو کچن ویسٹ ہوتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں سوکھے پتے ہیں یا پھر گارڈنر میں پرونی کرتے وقت جتنے بھی ہمارے پاس پتے ٹہنییں جو ہیں وہ اترتے ہیں تو ان کی مدد سے ان میں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کمپوسٹ بنا سکتے ہیں لیو کمپوسٹ جو کہ پتوں سے بنی ہوئی خاد ہوتی ہے یا پھر آپ کسی بھی میٹیریل کو ان میں ڈی کمپوسٹ کر سکتے ہیں جو ہم مٹیریل کمپوسٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان میں اگر مٹی نہیں بننا چاہتے ان میں آپ سوفٹ میڈیا بننا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے سوفٹ میڈیا بھی بڑھا جا سکتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو گروئنگ بیک کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی چینل کو سبکرائب کر لیں شیئر کریں اپنی فیملی میمبر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نے کے بعد